مرزا باتوں کا جواب دینے کیلئے کچھ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت بھی وہ مولی یوسف لدیانوی کا رسالہ جو ہے اس کے وہ چل رہا ہے بھی ان کے تو کئی سلسلے ہیں بھی چلیں گے انشاءاللہ لیکن بیچ میں تھوڑا سا سانس دے دیں نا مولی صاحب کو ٹھیک ہے تو اور مولی بدل لینا تاکہ وہ بلکل ہی نا نا ایک ہی آدمی کے بلکل ہلیا نا نا بگڑ جائے دلتا بلما اور پانی پلا لیے کچھ تھوڑا سا دم دے کے پھر دوسرے مولی صاحب کو لیا نا پھر تیسرے کو اس طرح باری باری یہ سارے پیچھے پڑے ہمیں مسلسل اس لیے کچھ ان کو اب سانس ملنا چاہیے لیکن اللہ رحم کرے بعض ایسے ہیں کہ ان کو کچھ کہو یا نہ کہو انہوں نے ضرور کچھ کرنا ہی کرنا ہے قرآن کریم نے اس کی بڑی ایک خوفناک مثال پیش کی ایسے بھی لوگ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح تم کتے پر روڑا اٹھاتے ہو یا اس پر ایسی حرکت کرتے ہو درانے والی تو تب بھی وہ بھونکتا آگے پیسے دورتا آخر زبان نکال دیتا ہے نا بھی اٹھا تب بھی زبان نکال نہیں نکال نہیں ہے اس نے اس کا مقدر یہ ہے تو مذاہب کے دشمنوں کا یہ مقدر ہوا کرتا ہے یہ ان کی مثالیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کہا یا نہ کہا جو روانے نکلنے والے لوگ تھے ان کی روانے نکل نہیں آئیں اور یہی سلسلہ آدم سے رہے کر اب تک جاری ہے اس لئے حضرت مسیبہ وآلہ وسلم نے بھی تو امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس لحاظ سے آپ کی وہی تقدیل ہونی تھی لازم تھا کہ وہ ہو جو پہلوں کی تھی کوئی جماعت یہ نہ سمجھے کہ میں اب جواب دوں گا تو اس کے غصے میں لوگ کہیں گے جو کہہ چکے ہیں اس سے زیادہ کہہ ہی نہیں سکتے ہم تو خموش بیٹھے رہے ہیں دس بارہ سال اب خدا نے ہمیں زبان دی ہے تو حد المقدور ضبط کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے نسبتاً نرم الفاظ میں لیکن ان کے پول تو کھول نہیں کھول نہیں ہے اگر پول کھلتے ہیں تو پول ایسے خوفناک ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ سختی ہو رہی ہے حالانکہ سختی کے سوال نہیں ہے جو اگر کسی بجبور سے پردہ اٹھائیں گے تو ہلکا سا پردہ اٹھا جائے یا اگدم کہیں اس دن کو بجبور تو بجبوری ہے وہ تو اٹھے گی پس وہ جو سختی ہے وہ ان کے اپنے دلوں کی سختی ہے جو ننگی ہو رہی ہے اور مجھے خطوط آ رہا ہے بہت سے ایسے غیر امجیوں کے یا بعض غیر امجیوں کے پیغام بھی مل رہے ہیں وہ بری سنجیدگی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں کیونکہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کیا بات اور بعض دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہمیں امجی ہو جائیں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ معاشرہ کتنا خوفناک اور خولناک ہے اور آپ کے متعلق کیا کیا باتیں کھلائی نہیں ہیں اگر اس سلسلے کو خدا کے لئے جاری رکھیں کیونکہ ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی تو اس لئے یہ تو انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ تعالی فضل فرمائے توفیق دے تو علف سے یہ تک جو کچھ بھی جو مولوی کچھ کہہ چکا ہے ہر ایک کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا اب شلحال جن سے واسطہ ہے وہ یوسف رنجھانی صاحب